چیرمن بی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا محتل ہوگی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا چیفز جیسٹرز آمیر فاروق اور جیسٹرز تارک جانگیری پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ محفوظ فیصلہ صبح گیانہ بجے سنائے گا وکیل الیکشن کمیشن کی ریاست کو نوٹس جاری کرنے تک فیصلہ دینے کی مخالفت یہ ہے تو کم سزا کا معاملہ لیکن اسٹیٹ کو فریق بنانے کے معاملے پر معاونت کریں دیں چیز جیسٹرز کا چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل سے مقالمہ کسی اسٹیج پر عدالت چاہے تو ریاست کو نوٹس کر سکتی ہے لطیف خوصہ کا جواب چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف شکایت الیکشن کمیشن نے فائل کی تھی ریاست نے نہیں چیز جیسٹرز آمیر فاروق تو شاہ خانہ کے سپریم کورٹ میں آج سماعت کے لیے مقرر جیسٹرز اجاز الحسن کی سربراہی میں جیسٹرز منیب اختر اور جیسٹرز اتر من اللہ پر مجتمع تین رکنی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل پر سماعت کرے گا لاہور ہائی کورٹ نے مخصوص لوگوں کے لیے تو شاہ خانہ کی اشیاء کی نیلامی کی حکومتی پالسی کو غیر قانونی قرار دیا تھا وزارت طوانائی میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے عالی سطح اجلاس مسئلہ پر تجاویز کو حتمی شکل دے دی گئی بل پر ٹیکس کم کرنے اور جولائی کے بلوں میں فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں ٹیکسوں کی اقساد کرنے کی تجویز بھی زیر غور دوسری جانب ملک بھر میں بجلی کے نرخوں اور بلوں کے معاملے پر نگران وزیر آزم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا بجلی بلوں میں ٹیکسوں کی بھرمار عوام خوار چودہ اقسام کے ٹیکسز بھاری بلوں کی وجہ سے قرار سارفین کو ایسے ٹیکس ادا کرنا پڑتے ہیں جن کو ان کے علم ہی نہیں ایک بل پر تین بار جی ایس ٹی کی وصولی بجلی کی بنیادی قیمت کے علاوہ بلوں میں ارتالی سے پچاس فیسر ٹیکس شامل ایک یونٹ بجلی صرف کرنے پر بھی کئی ٹیکس لاغو بجلی کی قیمتوں میں اضافی کی بڑی وجہ کیپیسٹی پیمنٹ میں ایک قرار بجلی کی بنیادی قیمت میں پینسٹ سے اکتر فیصد تک کیپیسٹی پیمنٹس ادا کی جاتی ہیں تین سو یونٹ استعمال کرنے والے سارف کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت اٹھالیس روپے ہے اس میں بجلی کی خالص قیمت باتیس روپے جبکہ ٹیکسز سولہ روپے فی یونٹ ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بھی سارفین سے پانچ قسم کے ٹیکس وصول کر رہی ہے بجلی کی پیداوار فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ پھر ٹوٹل بل پر سے جی ایسٹی وصول کی جاتی ہے سارفین سے ہر ماہ مختلف شرعہ کی فیول پرائز ایڈجسمنٹ وصول کی جاتی ہے پینتیس روپے ٹی وی فیز بھی شامل آئندہ آنے والے بلوں میں پندرہ روپے ریڈیو فیز بھی وصول کی جائے گی مہنگے اندھن سے بجلی کی پیداوار کپیسٹی پیمنٹ اور بھاری ٹیکسز کے ساتھ ساتھ بجلی کی چوری اور لائن لاسز بھی بلوں میں زافے کا بڑا سبب مالی سال دو ہزار اکیس اور بائیس میں بجلی چوری اور نقصانات کی مد میں قومی خزانے کو مجموعی طور پر پانچ سو بیس ارب تیس کروڑ روپے کا نقصان ہوا مالی سال دو ہزار اکیس اور بائیس میں بائیس ارب یونٹس بجلی چوری جبکہ سترہ آشاریاں تیرہ فیصد لائن لاسز رہے بجلی کے بھاری بلوں پر احتجاج میں تیزی شہر شہر مظاہرے مہنگائی کی دوہائیاں لاہور فیصلہ باد ملتان بہاون لگر ٹوبا ٹیکسنگ دنیا پور نوشہرہ منچن آباد سمیں دیگر شہروں میں شہری بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کی بھرمار پر سراپا احتجاج بل جلا دیے راولپنڈی میں مظاہرین نے گریڈ اسٹریشن کا گھیراو کر لیا بل جمع کروائیں گے اور نا گھروں سے بجلی کٹنے دیں گے مظاہرین کا اعلان حیدر آباد مان سہرہ پنڈ دادن خان میں شٹر ڈاؤن ہرتال ویہاری میں مہنگی بجلی کے خلاف مزدوروں کا احتجاج ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ تشتیاں میں وکلہ اور تاجروں کا مظاہرہ سوابی مالاکن میں بھی لوگ سرکوں پر نکل آئے حکومت نے زندہ درگور کر دیا بھاری بل دیں یا بچوں کا پیٹوانے ہر جگہ پر عوام کی ایک ہی دوہائی بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف کیس کی سمات چیرمن نیپرا کو اکیز روز میں بجلی کے بلوں میں ریلیف سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا حکم چیرمن نیپرا اور درخواست گزاروں کو سن کر فیصلہ کریں لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت دوسرے جانے بجلی سارفین کے لیے آئسکو کا بڑا اعلان سارفین کی سہولت کے لیے بجلی بل ایک ساتھ میں کرنے کی سہولت سارفین پر اضافی بوجھ بھی کم کریں گے آئسکو ترجمان پاکستان کی اتوانائی کے بہران سے نکالنے میں مسلم اگنون کا ریکارڈ شاندار ہے دوہزار تیرہ میں مسلم اگنون نے پاکستان کو بجلی اور گیس کے بہران سے نکالا سابق وفاقی وزیر برائیتہ ونائی خرم دستگیر کا ٹوئیٹ نواز شریف نے دوہزار تیرہ میں ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے بجلی گیس آٹا چینی اور روٹی سستی کی مہنگائی سینٹالیس سال کی کم ترین سطح پر لائے رہنمان نون لیگ بلال قیانی کا ٹوئیٹ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت تیپیکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل سید آسم انیر کی اجلاس میں شرکت آرمی چیف کی مشرد کی بحالی کے لیے نگران حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی پاک فوج پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی آرمی چیف جنرل آسم انیر نگران وزیر اعظم کا ملکی مشرد کی بحالی کے لیے ایسائی ایف سی کے اقدامات پر اعتمینان کا اظہار جاری منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت اپیکس کمیٹی کی ذرات، لائیو سٹوک، موہدنیات، آئی ٹی اور طوانائی کے قلیدی شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر زور گزشتہ حکومت کے منظور کردہ منصوبوں کی بھی توسیق اجلاس میں چاروں وزراء عالی، نگران وفاقی وزراء، عالی سیول و عسکری حکام کی شرکر سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کا مزید دو روزہ جسمانی ریمان منظور ایف آئیے کے حوالے اوفیشل سیکرٹ ایکٹر عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر نین نے محفوظ فیصلہ سنایا کیس میں پیشرف نہ ہوئی تو مزید جسمانی ریمان نہیں دیا جائے گا عدالت کے ریمان سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مکمل تعاون کر رہا ہوں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا مزید ریمان لینے کا کوئی جواز نہیں دا انصافی اور حق تلفی ہو رہی ہے اللہ کا انصاف میرے ساتھ ہے اپنی جگہ پر قائم ہوں شاہ محمود قریشی کی گفتگو نائب صدر نون لیگ اور چیف اورگنائزر مریم نواز سے پنجاب ویمن یوت ونگ کے رہنماؤں اور عودے داروں کی ملاقات خواہش ہے آئندہ انتخابات میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو زیادہ ٹکٹ دیے جائیں یہی ملک کا مستقبل ہے جس طرح پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا اب عوام کو مہنگائی سے بچائیں گے مریم نواز کی گفتگو مزید کہا دکھ ہے کہ عوام کو مہنگائی بجلی کے بل میں اضافے جیسی مشکلات کا سامنا ہے نواز شریف کی دی ہوئی ترقی کا عمل نہ روکا جاتا تو آج غریب عوام کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے الیکشن جب بھی ہوں گے کے پی کے میں اگلی حکومت ہم بنائیں گے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویس خٹک کا کاغان میں جلسے سے خطاب چیرمن پی ٹی آئی ایک فیرون ہے جو کسی اور کو انسان ہی نہیں سمجھتا چیرمن پی ٹی آئی خود کو تاہیات بادشاہ بنانا چاہتا تھا کہتا تھا جس کا دل چاہے چلا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا طریق انصاف نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت میری کوششوں سے بنی چیرمن پی ٹی آئی کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں صوبے اور مرکز میں ہماری حکومت بنی مگر افسوس ہم نیا پاکستان نہیں بنا سکے عام انتخابات کی تاریخ کا تنازے وزارت قانون تاحال صدر کو الیکشن کمیشن کے خط پر قانونی رائے نہ دے سکا عارف علوی نے 23 اگست کو وزارت قانون سے رائے مانگی تھی مشورے کے بعد صدر از خود عام انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے صدر مملکت سے ملاقات سے انکار اور الیکشن کی تاریخ اپنا اختیار قرار دیا تھا انتخابی عمل سے متعلق الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا سلسلہ جاری ایمکیو ایم اور جماعت اسلامی کے وفد کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات عام انتخابات سے متعلق اپنے تحافظارد اور تجاویز سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا پارک ستار کہتے ہیں الیکشن کمیشن حکام کے ساتھ میٹنگ سے متمن ہیں شفاف انتخابات کی پہلی گیرنٹی صاف اور شفاف حلقہ بندیاں ہیں چاہتے ہیں پہلے کم سے کم مدت میں نئی حلقہ بندیاں پھر الیکشن ہوں پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے ساتھ رکھنی وفد تشکیل دے دیا نیر بخاری، نوید کمر، شہری رحمان، فاروق نائک، فیصل کریم کنڈی، تاج حیدر اور مراد علی شاہ شامل وفد تشکیل دیا الیکشن کمیشن سے مشاورت کرے گا اور عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو اپنا موقع پیش کرے گا روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی مزید تگڑی انٹر بینک میں ڈالر پہ چتر پیسے مہنگا قیمت تین سو ایک روپے پچتر پیسے تک پہنچ گئی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں گزشتہ ہفتے پانچ روپے بائیس پیسے اضافہ ہوا نگران حکومت میں ڈالر تیرہ روپے چھبیس پیسے مہنگا ہو چکا اسٹاک مارکن میں بھی مندی کا رجحان سٹے بازی اور منافع خوری چینی کی قیمت میں خوش روبہ اضافہ جاری کراچی میر ریٹیلرز کی سطح پر چینی ایک سو پیچتر روپے فی کلو فروغ سولہ ماہ میں چینی کی قیمت نوے روپے سے بڑھ کر ایک سو پیچتر روپے فی کلو تک پہنچ گئی چینی کی فی کلو مد میں عوام سے یومیاں ایک ارب روپے سے زائد لوٹے جانے کا انکشاف دوسری جانب نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں چینی کی برامت پر پابندی آئیت کر دی گئی برامت پر پابندی کا مقصد مقامی صدہ پر قیمتوں پر دباؤ میں کمی لانا ہے بغاوت اور اشتیال دلانے کا کیس انصداد دہشتگردی اسلام آباد کی عدالت نے ایمان مزاری اور علی وزیر کی زمانت منظور کر لی تیز تیز ہزار روپے کے مشلقے جمع کرانے کا حکم اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات زلکر نین نے درخواست پر سمات کی پروزیکیوشن کی جانب سے زمانت کی مخالفت تھانا گولڑا میں درج دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما علی افضل ساہی کی زمانت بھی کنفرم حدیجہ شاہ اور علیہ حمزہ سمی دیگر کی درخواست زمانتوں پر سمات کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان اور جسٹس سلطان تنویر پر مجتمل بینچ نے سمات کرنا تھی دورکنی بینچ کی ادم دستیابی کے باعث سمات نہ ہو سکی سانے اجڑا والا کے تانے بانے دشمن انٹیلیجنس ایجنسی سے ملتے ہیں شرپسندوں نے گھروں اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا آئی جی پنجاب عثمان انوک کی پریس کانفرنس مزید کہا مسلمان اور مسیحی برادری کو لڑانے کی کوشش کی گئی سانے میں ملوث تینوں مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پنجاب دینگی کے وار تیز چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ترہ پن مریض ریپورٹ لاہور میں گزشتہ روز انیس نئے مریض سامنے آئے روہ سال صوبے میں دینگی کے نو سو اسی کنفرم مریض ریپورٹ ہوئے لاہور میں موزی مرش سے متاثنہ مریضوں کی تعداد تین سو اکتالیس ہو گئی پورپاس ٹیم کی کراچی چڑیا گھر آمد مدھوبالہ ہتھنی کو خصوصی کنٹینر کے ذریعے سفاری پارک منتقل کرنے کا فیصلہ کنٹینر تیار ہونے پر آئندہ دو سے تین روز میں چڑیا گھر لائے جائے گا ہتھنی کو منتقلی کے لیے ٹریننگ کرائی جائے گی پورپاس ٹیم کا خصوصی ٹرینر آئندہ چند روز میں پاکستان آئے گا دریائے ستلج میں سیلابی صورت حال برقرار بھوکا پتن کے مقام پر انچے درجے کا سیلاب پانی کے تیز بہاؤں سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے متعدد دہات زیریا متاثرہ علاقوں سے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی چھاری سیلابی ریلے سے سڑکے بھی بہ گئیں قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح بیس فٹ سے بلند سیلاب سے ایک سو اسی سے زائد دہات متاثر فصل تباہ باغات کو بھی شدید نقصان اسکولوں کی امارتوں کو بھی نقصان منچن آباد کی حدود میں بابا فرید پول پر بھی انچے درجے کا سیلاب درجنوں دہات متاثر زمینی رابطہ منکتہ کھڑی فصلوں کو نقصان عارف والا میں سیلابی پانی میں ڈوب کر سترہ سالہ نوجوان جان بھاگ